ہائی لیڈر سب ویو آل کیسے ہیں آپ سب تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں کیونکہ آج کا دن کافی ہیکٹک تھا ایٹینتھ ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بہت بڑی نیوز ہے جسے انڈسٹری میں بہت پوزیٹیو سائیڈ میں جانے کے لیے میں مانتا ہوں بہت اوپیوگی ہونے والی ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آج کے دن سے بہت ساری امیدیں بھی تھی لوگ یہ بھی مان کے چل رہے تھے کہ کس تو بڑا ہوگا تو کس تو بڑا ہونے والا ہے پہلی چیز پینڈیمک ہے میں کچھ بھی بڑا کرنے سے پہلے یا آپ کو سیل کی بات کرنے سے پہلے صرف ایک لائنگ بولوں گا کہ آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے لوگ ڈاؤن لگے نہ لگے پوری احتیاط برتنی چھئے آپ کو ماسک لگانا چھئے آپ کو اپنا ہاتھ سینٹائز کرنے چھئے اور جتنا ہو سکے سوسل ڈسٹنس جو ہے وہ برقرار رکھنی ہے کم سے کم گھر سے نکلیں جب ضرورت پڑے تب ہی گھر سے نکلیں کیونکہ جس طریقے سے اس وقت کورونا فیل رہا ہے یہ ایک community spread ہے بہت ساری جگہیں پہ ایسا لگتا ہے جیسے community spread ہو گیا ہے اور بہت ساری cases میرے non میں ہیں in fact آج میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں میری family میں بھی covid positive cases ہیں اور اس وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے میں office بھی نہیں جا رہا ہوں تو بہت احتیاط برتنی ہے بہت care کرنی ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کوئی meeting gathering اس سے بچنا ہے اپنے product میں ہمیشہ کہتا ہوں company وہی جیتے گی جس کا product اچھا ہے تو this is right time کیونکہ یہاں جب meetings نہیں ہوتی seminar نہیں ہوتے تو یہاں پتا چلتا ہے کس company کے product میں تم ہے یہاں پتا چلتا ہے کہ کون سی company کتنا اچھے طریقے سے جانے والی ہے ابھی ہم لوگ پہلی جو good news آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ good news یہ ہے کہ c3 کی billing ہم 25 طریق سے شروع کر دیں گے ویٹامین سی کی billing ہم 25 طریق سے شروع کر دیں گے گلوے آملا تریفلا کریلا نیم جامون یہ جتنے بھی پانچوں جوسز ہم نے launch کی ہیں اس کی billing 25 طریق سے شروع ہو جائے گی اور 21 طریق سے یعنی رام نومی کے دن نوراتے میں 21 طریق سے ٹیلیویزن پہ ہماری advertisement شروع ہو جائے گی پہلی advertisement رندی پھڑا والی چلے گی maximum جتنے بھی leading music channels ہیں ان پہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اچھے سارے جتنے بھی new channels ہیں اس پہ آپ کی ایڈ آنے والی ہیں تو یہ 21 طریق سے ہماری advertisement کا جو process ہے جو پہلا پڑا ہم شروع کر رہے ہیں یہ 21 طریق سے شروع ہو جائے گا میرا ماننا صرف اتنا سا ہے کہ آپ کا product میں پھر بولنے جا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کون کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں پر میرا ماننا یہ ہے کہ جس company کا product brand value رکھتا ہے اور جس company کی direct selling team selling skills رکھتی ہیں یہ ایک rare combo ہے کہ آپ کے product کے پاس brand value ہو اور آپ کی selling team کے پاس selling skills ہوں تو یہ جو rare combo ہے یہ traditional market کو سیدھا سیدھا ٹکر دینے والا ہونے والا ہے کیونکہ traditional market کے پاس ایک ہی چیز ہے وہ ہے brand value اور direct selling کے پاس بھی ایک ہی چیز ہے وہ ہے selling skills تو پہلی بار دونوں ایک جگہ پہ اکٹھا ہونے والے ہیں selling skills بھی اور brand value بھی تو بہت بڑا بدلہ آنے والے 6-8 مہینے سال میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جیسے جیسے advertisement چلے گی جیسے جیسے tvc چلے گی جیسے جیسے channels پہ لوگ ہمارے products کو دیکھیں گے ویسے 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 لوگ اس کو demand create کریں گے لوگ اسے مانگیں گے میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ ہم لوگ ایک عام direct selling company کی طرح نہیں آئے ہیں ہم اس level کو achieve کرنے کے لیے آئے ہیں جہاں ایک walking customer آکے آپ سے آپ کا product مانگے جہاں ایک رہا چلتا ہوا customer سیدھا آپ کے counter پہ آئے اور آپ کے counter پہ آکے آپ کو بولے کہ مجھے sweet bliss دے دوں مجھے battery you دے دوں مجھے herb of food shooticle دے دوں مجھے brain fill دے دوں مجھے heart fill دے دوں مجھے my 90 دے دوں مجھے c3 دے دوں مجھے آپ vitamin c دے دوں herb of food shooticle کا چرکائیو کے آپ سے neem تلسی گلوئے مانگے تو اس دن آپ کا brand value generate ہو جاتا ہے جب رہ چلتا ہوا گرہک آپ تک پہنچنے لگ جاتا ہے آپ کا product بکنا شروع ہو جاتا ہے تب جو آپ کی selling skills ہیں وہ sale کو کئی گناہ اوپر لے جا سکتی ہیں لیکن جتنا میرا ماننا ہے مجھے نہیں لگتا ہلگ الگ طریقے سے الگ لوگ اپنے اپنے طریقے سے market میں کام کرتے ہیں کچھ لوگوں کو revolution سمجھ میں آتا ہے کچھ لوگوں کو revolution سمجھ میں نہیں آتا ہے ہر level پہ کچھ لوگوں کو اپنی ایک سمجھ ہے جہاں پہ کچھ لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگوں کی سوچ سمجھ ختم ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو لگے گا کہ direct selling میں یہ کیسے ہوگا اب وہ کیسے ہوگا تو میں ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں direct selling ہو e-commerce ہو یا traditional ہو سب کا survival صرف اس بات پہ ہے کہ customer آپ سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے کہیں آپ بیچنے والے ہی تو خریددار بن کے نہیں بیٹھے کہیں آپ بیچنے والے ہی اپنا گھر گودام بنا کے تو نہیں بیٹھے ہو ہر کمپنیوں میں اپنا اپنا طریقہ رہتا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں صرف اپنی کمپنی کے بارے میں جانتا ہوں اور اپنی کمپنی کے بارے میں ایک چیز جانتا ہوں کسی کو سمجھ میں آئے نہیں آئے چھے مہینے لگیں گے آٹھ مہینے لگیں گے سال لگے گا اور ایک ایک بندہ چلا کے بولے گا جو اوکی لائف کیر نے کیا ہے وہ revolution ہے ایک آم رہا چلتا ہوا گراہا آ کے آپ سے پروڈک مانگتا ہے مجھے بیٹری یو کا سابون دے دو مجھے سویٹ بلس کا سابون دے دو مجھے بیٹری یو دے دو مجھے سنسکرین دے دو مجھے آپ کی بیٹری یو کی آپ کی سیونگ جل دے دو میرا بہت سیمپل ساماننا ہے 21 تاریک ایک revolutionary date ہے جس date سے آپ کا 9xm پہ بڑے بڑے چینلز پہ mtv پہ یا باقی جتنے بھی بڑے بڑے چینلز آپ دیکھ رہے ہیں ان چینلز پہ آپ کی advertisement شروع ہونے والی ہے بہت سارے چینلز پہ دوسرے فیز میں چینلز بڑھ جائیں گے تیسرے فیز میں اور بڑھ جائیں گے یعنی کہ اگلے ایک سال میں ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا چینل ریزنل یا نیسنل نہ بچے جس پہ آپ کے پڑک کی advertisement نہیں آتی ہو تاکہ ایک customer base جو ہندوستان میں رہتا ہے جو ٹی وی پہ دیکھ کے خریدتا ہے جو brand value کے قارن خریدتا ہے جو پڑک کی value ہی تب مانتا ہے جب اسے وہ brand لگنے لگ جاتا ہے وہ brand value ہم آپ کو deliver کریں گے یہ commitment level ہم ہمارا رکھتے ہیں یہ direct selling میں کوئی مطلب necessary نہیں ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں end سے end end سے end user اس کو value for money ملے وہ اپنا ایک branded product لے کے جائے اس product کو دنیا جانتی ہو اس گھر میں رکھے ہوئے product کو دیکھ کے کوئی یہ نہ بولے یہ کہاں سے آ گیا یہ کیسا ہے یہ کس company کا ہے یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں وہ سیرا دیکھتے ہیں ارے اچھا آپ بھی sweet bliss use کرتے ہو ارے اچھا آپ کے گھر پہ بھی battery ہوتا ہے ہمارے گھر پہ بھی battery ہوتا ہے ارے اچھا آپ brain fuel use کرتے ہو ہمارے یہاں پہ بھی brain fuel use ہوتا ہے ارے اچھا آپ کے ہاں heart fuel use ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ بھی heart fuel use ہوتا ہے آرے اچھا آپ کے ہاں بیٹر ہوم ہے ہمارے یہاں پہ بھی بیٹر ہوم ہے آرے اچھا مطلب یہ communication customer کا ایک دوسرے کے گھر پہ پڑک دیکھ کے جس دن آ جائے گا اس دن direct selling میں ایک revolution آ جائے گا اور وہ revolution لانے کے لیے ہم لوگوں نے پہلا قدم اٹھا دیا ہے 21 تاریخ سے ہماری tvc television ad شروع ہونے جا رہی اور ایک کے بعد ایک الگ الگ پڑکٹ الگ الگ جگہ پہ الگ الگ level پہ آنے والی ہیں میں آپ کو ایک ہی چیز جانتا ہوں جب آپ کو product بیچنے کے لیے motivation کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کو product بیچنے کے لیے dream دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کو product بیچنے کے لیے plan دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ ہمارا ideology ہے اور یہی کارڈ ہے کہ ہم انڈیا کی اکلوثی company ہیں جہاں پہ پہلے دن جب آپ ڈی لگاتے ہو جو free registration ہوتا ہے وہی ڈی آپ کی green ڈی لگتی ہے ایک bbv آپ کو personal purchase کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اپنی ڈی کو activate کرنے کے لیے آپ کی ڈی free میں activate ہوتی ہے اور انڈیا میں اکلوتی ایسی company ہے جہاں پہ آپ کی ڈی free میں activate ہوتی ہے جس کا نام ہے ok life care free میں ڈی activate کرنا اپنے product پہ بھروسے کا پہلا میں کہہ سکتا ہوں example ہے repurchase compulsory نہیں ہونا کسی کو کوئی payout لینے کے لیے ایک روپے کا product purchase کرنا compulsory نہیں ہے آپ جو بیچو گے اس پہ جو آپ کی percentage بنتی ہوگی آپ کے commission آپ کو مل جاتا ہے ایک روپے کا personal purchase نہیں کرنا پڑتا آپ کو کوئی condition نہیں ہے آپ کے personal purchase کی کوئی condition نہیں ہے first purchase کی انڈیا میں ایک بھی company اگر ایسا کرنے کا دم رکھتی ہو تو مجھے بتائیے اکلوتی companyوں کے life care ہے بہت سارے لوگ کہتے تھے personal purchase تو ساری company رکھتی ہے اس کی بھی نہ کیسے business چلے گا first purchase تو compulsory ہونا چاہیے اتنے اس سے ہونا چاہیے اتنے سے ہونا چاہیے میں نے ہمیشہ کہا کہ بہت کچھ بھی ضروری نہیں ہے اگر آپ کے product کو customer آ کے مانگے گا تو اگر آپ کا product branded ہے آپ کے product کی brand value ہے آپ کے product کو customer جانتا ہے آپ کے product کو آ کے راک مانگتا ہے کہ مجھے sweet bliss دے دو مجھے battery you دے دو مجھے better home دے دو مجھے brain fuel دے دو مجھے heart fuel دے دو مجھے my 90 دے دو مجھے vitamin c دے دو مجھے ksm 66 دے دو جب آپ کے product کو customer سیدھا آ کے نام سے مانگتا ہے تو یہ سمجھ لیجے صاحب کہ آپ کو نہ تو پہلی id کے activation کی ضرورت رہ جاتی ہے اسی لیے ہماری id day first سے green لگتی ہے انڈیا کی ایک company یہ حوصلہ جاتا ہے کہ پہلے دن green id لگا کے دکھا ہے کوئی minimum purchase کے بینہ id green کر کے دکھا ہے ایک بھی company نہیں کرتی کیونکہ ہم first purchase نہیں مانتے ہیں کوئی package نہیں بیچتے ہیں نہ جیون میں بیچیں گے نہ کوئی personal purchase کی compulsory کر رہا ہے نہ کریں گے نہ ہم نے first purchase compulsory کیا نہ کریں گے we are the only one company اور اب میں آپ کو اگلی news دینے جا رہا ہوں 21 تارک سے advertisement آنا شروع ہو رہا ہے اپنی اپنی تیاری کر لیجیے maximum companies میں id free لگتی ہے لیکن activate کرنے کے لیے minimum purchase کرنا پڑتا ہے ok life care ایک لوتی ایسی company ہے جس میں id کو activate کرنے کے لیے کوئی minimum purchase نہیں ہے دو سو بیوی پانسو بیوی ہجار بیوی دو ہجار بیوی کچھ نہیں کر رہا ہے پہلے دن id green لگتی ہے no red id state green id کوئی minimum personal purchase monthly payout لینے کے لیے ضروری نہیں ہے ایک لوتی ایسی company اور ایسا کرنے کے پیچھے وجہ کیونکہ صاحب میں جانتا ہوں ہم جس ideology کے ساتھ چل رہے ہیں ہم جس سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں ہم جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ طریقہ ہے brand value create کرنے کا selling skills جس company کے پاس ہے وہ کتنی بھی بڑی sale کر سکتی ہے لیکن جس company کے پاس brand value ہے اس کی sale کو کبھی نہیں رکھا جائے سکتا اس لیے ہم نے پہلی چیز پہلی چیز جو revolutionary کی وہ ایسے product بنائے جو affordable دیکھتے ہوں کیونکہ ایک چیز میں ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا وہ ہے ہمارا price packaging اور quality جس کے پاس price ہے اس کے پاس quality اور packing اچھی نہیں ہے جس کے پاس quality اور packing اچھی ہے اس کے پاس price اچھا نہیں ہے تینوں parameter پہ کھڑا اترنے والی company کا نام ہو کے لائف کے رہے اور دوسرے پڑھاؤ کے اگر میں بات کرتا ہوں تو دوسرا پڑھاؤ بہت ہی بہترین بہت ہی شاندار پڑھاؤ ہے اور وہ پڑھاؤ کیا ہے کہ ہم brand value create کرنے کی طرف چل دی ہیں ہر television پہ ہماری advertisement دیکھنے کو maximum channels پہ اچھے channels پہ وقت کے ساتھ کبھی کچھ پہ پھر کچھ پہ بڑھتی 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 ابھی پہلے ہی phase میں جب آپ دیکھیں گے تو بہت سارے channels پہ یعنی کہ ایک عام customer تک پہنچانے کا پورا انتظام پہلے ہی phase میں جب آپ ایک کس طریق سے دیکھیں گے تو بہت سارے channels پہ آپ کے ایڈ چل رہی ہوگے اور آپ کو بہت اچھا feel آئے گا آپ کو بہت proud feel ہوگا کہ آپ کے product کو لوگ نام سے مانگیں گے and that is what we are going to do second thing ہم لوگ ایک اور retail outlet شروع کرنے جا رہے ہیں sweet bliss کے نام سے جس کو میں اس live کے بعد کل جس کا first look آپ لوگوں کے ساتھ share کروں گا sweet bliss کے نام سے retail outlets پورے انڈیا میں man markets جہاں پہ footfall ہوتا ہے وہاں پہ لے کے آئیں گے کیونکہ ٹی وی کی ایڈ کے بعد walking stations بیچ گئے ہیں جہاں پہ لوگ آکے اور وہ اتنا پیارا بنایا ہے کہ شاید ہی کسی direct selling company نے ایسا outlet design کیا ہوگا آج اس news کو spread کیسے ہیں کیونکہ یہ مہینہ لگاتار نوراتے ماتارانی کے دن ہیں پہلی چیز ہم نوراتوں میں add شروع کرنے جارے ہیں چینل پہ دوسری چیز ہم نوراتوں میں دوسری چیز شروع کرنے جارے ہیں sweet bliss کے نام سے ہمارے retail outlets بہت بڑی ایک range بہت بڑی ایک series اور sweet bliss کا جو brand master ہے وہ بھی جب آپ کو پتا چلے گا کہ sweet bliss کا brand master کون ہے اس کی جب add آئے گی جب آپ اس کی add دیکھو گے تو آپ کو مجھا آئے گا آپ کو proud feel ہوگا اپنی company پہ آپ کو proud feel ہوگا اپنی management پہ میں دو ہی چیزیں جانتا ہوں ہر کسی کا ایک سفر ہے ہر کسی کا اپنا ایک انبھاؤ ہے ہر آدمی اپنے انبھاؤ سے فیصلے لیتا ہے لیکن جب آپ وہ فیصلے لے رہے ہوں جو فیصلے کسی نے دیکھے ہی نہیں ہوں تو سب بنوبھاؤ دھرے دھرائے رہ جاتے ہیں سب experiences دھرے دھرائے رہ جاتے ہیں ہمارا نام ایک چیز کے لیے جانا جائے گا کہ direct selling کو traditional market کی ٹکر میں لانے کے لیے اگر کسی نے قدم اٹھایا تھا تو وہ کی life care تھی اور cut to cut traditional market کی سامنے لا کے اگر کسی نے company کو کھڑا کیا ہوگا بھوشے میں تو وہ بھی okay life care ہوگی کیونکہ ہم چھوٹی market کیلئے کام کرنے نہیں آئے ہم اس market میں کام کرنے نہیں آئے جہاں پہ چند لوگ ڈمرو بجا کے لوگ اٹھا کر لیتے ہیں جہاں لوگ سپنے دکھاتے ہیں جہاں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جہاں لوگ first purchase کراتے ہیں جہاں لوگ repurchase کراتے ہیں جہاں لوگ go down بنا دیتے ہیں جہاں side bulk buying کرا دیتے ہیں ہم اس business میں نہیں آئے ہیں ہم اس business کے لیے نہیں آئے ہم آئے ہیں گرہاک تک product پہنچانے کے لیے اور جب گرہاک تک product پہنچے گا تو ایک ایک direct seller چاہے اس کے پاس selling skills کم ہو زیادہ اسے dream دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب گرہاک product مانگے گا ایک آم بندہ جس کو کوئی selling skill نہیں ہوتی یہ کریانے کی دکان کھل کے بیٹھتا ہے نا تو لوگ آ کے اس سے مانگتے ہیں lux دے دو حمام دے دو live buy دے دو little دے دو vim دے دو wheel دے دو surf excel دے دو کیوں کیونکہ اس product کے پاس brand value ہے لوگ جانتے ہیں گرہاک جانتا ہے ہندوستان جانتا ہے اسے خریدنا چاہتا ہے روج خریدتا ہے ہر مہینے خریدتا ہے اور جب خریدتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کس کے پاس ہے جس کے پاس ملتا ہے اس سے خرید لیتا ہے جس دن direct seller کی life میں یہ عدلہ آ جائے گا نا کہ یہ کام گرہک جس کے پاس سمان ملے گا جو اسے چھئے وہ اسے لے لے گا جس سے sweet bliss چھئے گا sweet bliss لے لے گا جس سے اسے better home ملے گا better home لے لے گا جس سے اسے better you ملے گا better you لے لے گا جس سے اسے چرکایو ملے گا جس سے brain fill ملے گا brain fill لے لے گا جس سے KSM ملے گا 드� nation جس سے اسے C3 ملے گا C3 لے لے گا جس سے اسے vitamin c ملے گا vitamin c لے لے گا جس سے اسے cir tw Uno coffee ملے گی جس سے brave kid ملے گا brave kid لے لے گا جب آپ کے product کو بچہ ہندوستان خرید چاہتا ہوگا تب یہ ڈمرو بجانے دیکھتے صحب میں نے ہمیشہ کہا تھا میری company customer جرنی ہوتی ہے کچھ لوگ اتاولے ہوتے ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ گہوں کٹے بینا روٹی مل جائے گہوں کٹے گا بھی پیسے گا بھی چھنے گا بھی گتے گا بھی توے پے گرم بھی ہوگا اور الٹا پلٹا بھی جائے گا اور اس کے بعد روٹی بن کے تیار ہوگی اور پھر ملتی ہے روٹی جس میں پیسنس نہیں ہے جس میں سبر رہی ہے وہ بھوکھا رہ جائے گا اور جس میں سبر ہے جس میں سبر نہیں ہے وہ در در پہ جائے گا بھوکھا رہ جائے گا اور جس میں سبر ہے وہ کھانا کھائے گا میرا ماننا صرف اتنا سا ہے کہ عام گرہک آپ تک لے آنگا سیلنگ سکیلز اور آپ لوگ ڈیولپ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے بزنس میں جو سٹرنٹھ ملے گی جو پاور ملے گی وہ کہیں اور نہیں ہوں گی 21 تاریخ سے بڑے اچھے اچھے چینلز پہ آپ کی ایڈورٹیزمنٹ آئے گی اور جب آپ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں مجھے پتا ہے یہ وہ ہے جس کا سپنا میں نے سالوں سے دیکھا تھا یہ وہ 21 تاریخ ہے جس تاریخ پہ میں نے سالوں سالوں محنت کی ہے جس دن یہ کمپونی بنی تھی اس دن سے ایک سپنا دیکھا تھا کہ ایک دن اس کو ٹریڈیشنل مارکٹ کی کیونکہ آپ میرا 3 سال پہلے میں ایموشنل بھی ہو رہا ہوں میں پراؤڈ کے ساتھ ایموشنل بھی محسوس کر رہا ہوں خود کو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ دن آگیا ہے جب میں نے کمپنی شروع کی تھی اور لوگوں کو بولا تھا کہ ٹریڈیشنل مارکٹ سے کمپیٹیشن کریں گے کسی اور سے کمپیٹیشن نہیں کریں گے کسی ڈائریکٹ سیلنگ کمپیٹیشن کمپنی سے کمپیٹیشن نہیں کریں گے ٹریڈیشنل مارکٹ سے کمپیٹیشن کریں گے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ٹریڈیشنل مارکٹ سے کمپیٹیشن کریں گے دوستو وہ دن آ گیا وہ سمیہ آ گیا 21 تاریخ سے جب آپ کی ایڈورٹیزمنٹ شروع ہوگی وہ نیو رکھ دی جائے گی اس کہانی کی جو میں سناتا تھا وہ دن شروع ہو جائیں گے جو باتیں بولتا تھا اور پھر وہ بھی پورا ہونا شروع ہو جائے گا جو ہم بولتے ہیں کہ جو آدمی تریڈیشنل مارکٹ کا پرڈک کھریتا ہے اس کے لئے آپ کا پرڈک تریڈیشنل پرڈک کہلائے گا کیونکہ وہ نام سے مانگے گا آپ کا پرڈک نہ کبھی مہنگا تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے آپ کا پرڈک ہمیشہ value for money ڈیلیور کرتا ہے آپ کا پرڈک جس ریٹ پہ آپ کی quality اور packaging جس ریٹ پہ ہم دیتے ہیں ہمارے مقابلے میں ایک بھی company نہیں ٹکتی ہے اور آنے والے سمیہ میں جو بدلاؤں ہونے والا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں prices are going to گلوئے آملا تریفلا نیم کریلا جامون ان سب کا جو پرائز ہونے والا ہے 4.99 میں 1 plus 1 4.99 میں 1 plus 1 ایک بار پھر بتا رہا ہوں 4.99 میں 1 plus 1 آملا تریفلا گلوئے آلوئے ویرہ کریلا جامون نیم ایک لیٹر کا ریٹ ہے لگ بھگ 500 روپیہ تریڈیشنل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کام کریں گے جو پیکنگ جو کیالیٹی ڈیلیور کریں گے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گی جو پڑک دیں گے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کو یوز کرنے کے بعد محسوس ہوگا کہ کوئی چیز یوز کی ہے آنے والا سمیں ہمارا ہے میں بہت ایموشنلی آج بول رہا ہوں بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں آپ لوگوں پہ بہت آج میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں ایک ایک اوکی لائف کٹ کے ڈسٹریبیوٹر کا جس نے یہاں تک ساتھ دیا جو یہاں تک کمپنی کو لے کے آیا کہ ہم آج ٹریڈیشنل کے بالکل سامنے کھڑے ہوں گے کون سا کاؤنٹر ہوگا جہاں پہ مال نہیں ہوگا کون سا ڈیریکٹ سیلر ہوگا جو پڑک بیچے گا اور اس کا پڑک نہیں بھی کے گا سیریسلی کہتے ہیں نا ڈیریکٹ سیلنگ میں کوئی بار نہیں ہوتا پڑھا لکھا ہے کی نہیں ہے ایجوکیٹیڈ ہے کی نہیں ہے کس پروفیشن سے کس کاس سے کس ریلیجن سے یہ اب شروع ہوگا کیونکہ ابھی تک تو ایک ہی چیز ہے جس کو ڈمرو بجانا آتا ہے وہ کامیہ بے جس کو ڈمرو بجانا نہیں آتا وہ بیچارہ مداری کے پیچھے سائیکل پہ کریئر پہ بندہ بیٹھا ہے رسی ڈلی ہوئی ہے گلے میں وہ جدھر جائے گا ادھر جانا پڑے گا پہلی بار وہ رسی ٹوٹے گی دوست پہلی بار وہ ڈمرو چھوٹے گا دوست پہلی باری مداری سے پیچھا چھوٹے گا دوست پہلی بار نیچے سے نیچے نیچے سے نیچے کام کرنے والا ڈاریکٹ سیلر سیل کرنے میں سقسم ہوگا دوست یہ سپنا تھا میرا جس کو آج میں ساکار ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں 21 تاریخ کو جب یہ ایڈ آئے گی جب لوگ اسے دیکھیں گے جب لوگ سہت سہت ایک مہینے دو مہینے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے سات مہینے آٹ مہینے سال کے بعد ان کے دماغ میں وہ ایڈ ریجسٹر ہو جائے گی وہ پرڈکٹ ان کو اٹریکٹ کرے گا اس پرڈکٹ کو جب وہ خریدنا شروع کریں گے اور جب وہ سیل ٹریڈیشنل مارکٹ کی طرف چلے گی جب آپ کی سیل بڑھے گی دس گنا پندرہ گنا بیس گنا تیس گنا چالیس گنا پچاس گنا سو گنا تو انکم بھی ایسے ہی بڑھے گی انکم بڑھنے کے لیے سیل کا بڑھنا بہت جیروری ہے اور ہمیں ہمارے پرڈکٹ پہ بھروسہ ہے اسی لیے پہلے دن گرین آئیڈی لگتی ہے کوئی فرس پرچیز کمپلسری نہیں ہے کوئی ری پرچیز کمپلسری نہیں ہے سیل جتنا ہوگا آپ کی ٹیم میں جتنا پرسنٹیز آپ کا کمیشن بنے گا ملے گا یہی طاقت کل سویٹ بلیس کا کاؤنٹر کیسا ہوگا جس طریقے سے چلے گا اس پہ بات کریں گے پرسوں ایک اور بڑی نیوز دوں گا ماتارانی کے تین دن تینوں دن تیاری کر لیجے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ آئے گا اور بہتر آئے گا مارکٹ کو نئی دشاہ دینے والا آئے گا ریولیوشنری آئے گا کی تو طاقت ہے جو اتنے مہینے اتنے سال ہم لوگوں نے لگائے ہیں ہمارے پرڈکس کی ڈیولپمنٹ ہماری پیکیزنگ کی ڈیولپمنٹ لوگ کہتے تھے یہ پیکیزنگ انڈین کمپنی ہے نہیں دے پائے گی کیوالیٹ انڈین کمپنی نہیں دے پائے گی پرائیس پہ بات کر رہے ہیں نہیں کر پائیں گے یہ اور ہاں another good news چائے آگئی ہے آپ کے واپس تیاری کر لی جائے کل بتا دوں گا کتنے تاریخ سے بل لگنا شروع ہو جائے گا زیادہ دن نہیں ہے پانچ یا چھے دن میں بلنگ شروع ہو جائے گی آپ کی چائے کی بریپکٹ کی بلنگ پچیس تاریخ سے شروع ہو جائے گی چائے کی بلنگ بھی آپ مان کے چلیں پچیس تاریخ سے شروع ہو جائے گی گیانو کافی کی بلنگ پچیس تاریخ سے شروع ہو جائے گی سی تھری کی بلنگ پچیس تارک سے شروع ہو جائے گی وٹامین سی کی بلنگ پچیس تارک سے شروع ہو جائے گی آملا گلوی تریفلا کریلا جامون الوی ویرا ان کی بلنگ پچیس تارک سے شروع ہو جائے گی تیاری کیجئے الوی ویرا جیل پچیس تارک سے بلنگ شروع ہو جائے گی تیاری کیجئے آپ کا بزنس بڑھنے والا ہے آپ کی برینڈ ویلیو بڑھنے والا ہے آپ کے پاس مارکٹ سائز بڑھنے والا ہے ڈسٹیبیوٹر ڈسٹیبیوٹر بڑی سے بڑی کامیاب لوگوں کے پاس بھی ایک limited distributor ہے لیکن distributor سے زیادہ اگر customers کی فوج آپ کے پاس ہے تو آپ جیت گئے اور customers کی فوج brand لے کے آتا ہے tv لے کے آتا ہے tvc لے کے آتی ہے commercial لے کے آتا ہے advertisement لے کے آتا ہے ابھی tv کے advertisement آ رہی ہے پھر social media پہ campaign چالوں ہوں گے be ready we are going to change the gear now it's high time 21 تاریخ کو tv پہ advertisement 25 تاریخ سے آپ کے most demanding products in market اور کل آپ کو دینے جا رہا ہوں sweet bliss کا ایک نیا counter مجھا آنے والا ہے مجھا تو اس کی branding دیکھو گے اس کا look دیکھو گے اس کا feel دیکھو گے you will love that we are going to change the game now it's not direct selling versus direct selling it's not company versus company it's traditional versus direct selling it's traditional versus okay customer سے بات کریں گے customer کو لے کے آئیں گے ایک کسٹمر آئے گا اور جب کسٹمر آئے گا نا صاحب sale نہیں گیرہ کرتی sale بڑھا کرتی ہے plan والی کمپنیوں کی sale گرتی ہے product والی کمپنیوں کی sale نہیں گیرہ کرتی ہے distributor والی کمپنیوں کی sale گرہ کرتی ہے customer والی کمپنیوں کی sale نہیں گرہ کرتی ہے selling skill والی کمپنیوں کی sale گرہ کرتی ہے brand value والی کمپنیوں کی sale نہیں گرہ کرتی ہیں اور اگر یقین نہیں ہے تو اٹھا کے دیکھ لو ہندوستان لیور کو اٹھا کے دیکھ لو پروکٹر اینڈ گیمبل کو اٹھا کے دیکھ لو ITC کو نہ کوئی پلان ہے نہ کوئی پیوی ہے نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی ڈیسٹیبیوٹر ہے نہ کوئی ڈیریک سیلر ہے نہ کوئی ڈریم سیلر ہے نہ کوئی ٹرینر ہے نہ کوئی موٹیویٹر ہے ایون آفٹر دیت ان کی سیل نہیں گرتی ہے کیونکہ ان کے پاس کسٹمر ہے کیونکہ ان کے پاس product ہے کیونکہ ان کے پاس brand value ہے آپ کے پاس selling skills ہیں brand value ہم develop کریں گے we bought together can change the market we bought together can win the market be ready we are going to win I am telling you میں بتا رہا ہوں جیتنے والے ہیں کیونکہ آپ کا product ہی آپ کو جیتاتا ہے آپ کا plan نہیں جیتا سکتا go ahead love you love you very much thank you thank you very much